قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے محبوب عالم بانکہ بیہار دیکھیں محبوب صاحب بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے لیکن ان مواقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح کو قبلے کی طرف کر لیا کرتے تھے تاکہ دیکھنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ قبر سے مانگ رہا ہے قبر سے یہ سوال کر رہا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روح قبلے کی طرف کر لیا کرتے تھے چنانچہ ملفوظات حکیم الامت میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنا چاہیے حتیٰ کی دفن کے وقت بھی انتظام شریعت اسی میں ملحوظ ہے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کی مردہ سے حاجت مانگی جاتی ہے تو اس لئے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنا چاہیے لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرے تو اپنا روح قبلے کی طرف کر لے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ قبر سے سوال کر رہا ہے اسلام علیکم مغرب کی فرض نماز سے پہلے نفل پڑھنا کیسا ہے یہاں مغرب کی آزان کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں لوگ نفل پڑھتے ہیں کیا نفل پڑھنا صحیح ہے حافظ صحیح کوئیت سے دیکھیں حافظ صحیح صاحب مغرب کی آزان کے بعد نماز مغرب سے پہلے جو فرض نماز اس سے پہلے احناف کے نزدیک یہ دو رکعات جو ہے وہ مستحب نہیں بلکہ وہ کہاں نے اس کو مکروح لکھا ہے بعض احناف نے اس کو فقہ احناف نے اس کو مکروح تک لکھا ہے ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعات ہے ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا شروع اسلام کے اندر یہ تھا کہ جب مغرب کی آزان ہوتی تھی تو دو رکعات نماز پڑھتے تھے کیوں؟ اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ من ہی عنہو وقت کا نکلنا پہچان لیں یعنی اثر کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کوئی نفل پڑھنا مکروح ہے لیکن یہ کب تب مکروح ہے؟ غروبِ آفتاب تک جب سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد مکروح نہیں ہے تو ابتدائی اسلام میں دو رکعات اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ یہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ بھائی اب جو مکروح وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے من ہی عنہو وقت کیا ہے؟ ختم ہو چکا ہے اس لیے پڑھا کرتے تھے اور بعد میں مغرب کے اندر تاجیل کا حکم ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد پندرہ منٹ کی تاخیر ہوتی ہے اور مغرب کے بعد نہیں کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کے اندر تاجیل کا حکم ہے تاجیل کا مطلب اجلت کرنا جلدی کرنا تو اس وجہ سے مغرب کے آزان کے بعد نماز میں تاخیر نہیں کرتے ہیں وہ افضل ہے تاکہ ہم نماز پڑھیں تو ہم کو پورا سواب حاصل ہو تو یہ ابتدائی اسلام کے اندر حکم تھا اور بعد میں مغرب میں جب تاجیل کا حکم ہو گیا تو پھر اس کو منع کر دیا گیا اور احناف کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ ان کی یہ تحقیق ہے کہ احناف کے نزدیک یہ دو رکعت مستحب تو نہیں ہیں جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے اور دلائل سے زیادہ سے زیادہ استحباب کی نفی ہوتی ہے ان دو رکعتوں کا مقروح ہونا واضح نہیں ہوتا ہے اگرچہ بعد احناف فقہ نے اس کو مقروح بھی لکھا ہے اور جہاں تک اس سے تاخیر مغرب ہوگی تو قنیہ میں ہے کہ قلیل تاخیر جائز ہے چونکہ دو رکعت میں اتنا وقت نہیں صرف ہوتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ تاخیر ہو جائے گی اور دو رکعت جلدی جلدی پڑھی جائیں تو اس میں زیادہ تاخیر نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ مغرب کی نماز میں تاجیل کا حکم ہے یعنی جلدی ادا کی جائے مغرب کی نماز اور ان دو رکعتوں کا مستقل معمول بنا لینا یہ مغرب میں تاخیر کا سبب بنے گا ماں لیجے اس کو مستقل معمول بنا لیا جائے تو سب لوگ کیا کرنے لگیں گے دو رکعت نماز پڑھنے لگیں گے تو اب بتائیں تاخیر ہو گی کی نہیں ہو گی تاخیر ہو جائے گی تو مستقل معمول اگر بنا لیا جائے تو مغرب کی نماز میں کیا ہو جائے گی تاخیر ہو جائے گی اور فقہِ حناؤں میں سے بعض نے ان دو رکعت کو مقروبی قرار دیا ہے تو اس میں آگے چل کر یہ اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اس کا مستقل معمول نہ بنا لیا جائے اور لوگ مستقل طور پر اسے عوام سنت سمجھ کر کے پڑھنا نہ شروع کر دیں اور اس کی وجہ سے مغرب کے اندر عام طور پر تاخیر ہونے لگے اس وجہ سے اس کو معمول بنا لینا درست نہیں ہے لیکن اب اگر کبھی کوئی دورکات پڑھ بھی لیا تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے لیکن اس کو مستقل معمول بنا لینا بھی درست نہیں ہے کیونکہ بعض فقہان احناف نے اس کو مقروبی لکھا ہے اور مستقل معمول بنا لینے میں مغرب کے اندر تاخیر کا بھی اندیشہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ اس کی پوری تفصیل ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے لیکن مستقل اس کو معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے السلام علیکم مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کا شکر ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ جائیں تو کس وقت ادا کریں وضاحت فرماتے ہیں نمازش ہوگی محمد عابد بن عیوب علی بل گرام ہر دوئی سے سوال کرتے ہیں دیکھیں محمد عابد صاحب اگر ویسے تو سنت کی قضا نہیں ہے لیکن فجر کی سنت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی تاقید حدیث میں آئی ہے اس وجہ سے اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو پھر جب طلوع آفتاب یعنی اشراق کا وقت ہو جائے سورج طلوع ہو جائے اور طلوع آفتاب کا جو وقت دائمی جنتری میں دیا ہوتا ہے اس سے پندرہ بیس منٹ تاخیر کر لیں جو مکروح وقت ہے وہ نکل جائے پھر اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک فجر کی سنت اگر چھوٹی ہوئی ہے تو پھر اس کو ادا کر لیں اس کو قضا کر لیں اور اس کے بعد زوال اگر ہو چکا زوال کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر سنت کی قضا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے مفتی صاحب الحمدللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے خوبصورت آدمی آیا مجمع کے لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جب حضور آئے تو قضا حاجت کے لیے اور پھر قضا حاجت کیے اور پھر وضو بنا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ موں میں پانی لیے کلی کیے اور کہے کہ کلی کرو تو ٹھیک ہے اگر نہ کرو تو کوئی بات نہیں پھر چہرہ دھویا یا ہاتھ دھویا سر کے مساہ کیے پیر دھویا اور مجھے صحیح طریقے سے خواب یاد نہیں آ رہا ہے لیکن میں اس مجمع میں اس بات کو نوٹ کر رہا تھا کہ اس بات کو ہمیں کسی کو بتانا ہے مفتی صاحب خواب کی تعبیر یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جواب مرحمت فرمائیں محمد ندیم اختر کا ٹھیار بیہار سے ماشاءاللہ بڑا مبارک خواب دیکھا ہے ندیم اختر بھائی بہت مبارک ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ارشاد ہے من رعانی فقد رعانی فإن الشیطان لا يتمثلو بھی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتا مجھے دیکھا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو اس کی قدرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ میری شکل بنا سکے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی شیطان اللہ کے نبی کی شکل بنا کر کے وہ خواب میں آ جائے ایسا نہیں ہوگا اللہ نے اس کی قدرت ہی شیطان کو نہیں دی وہ کری نہیں سکتا ہے تو جس نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ وڑا مبارک خواب ہے آپ اس کو بہت زیادہ لوگوں میں ذکر نہ کریں یہ چیزیں راز ہوا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے زیارت کی ہے یہ راز ہوا کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنتوں کی اتباع کریں سنتوں کا احتمام کریں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور ہماری بھی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں ہماری ٹیم کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب سے دین کی خدمت لے لیں اور اللہ رب العزت ہم سب کا حاتمہ ایمان پر فرمائے بڑا مبارک خواب ہے ماشاءاللہ السلام علیکم میں نے ابھی نیو گھر بنایا ہے حضرت کرزہ ہو گیا بس فاتحہ کرایا اور رہنے لگے اب کیا کروں ابراہیم راجستان سے دیکھیں کوئی بھی گھر ہو یا دکان ہو آپ اس میں نمازوں کا احتمام کریں اپنے گھر والوں سے کہیں نمازوں کا احتمام کریں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں درود کا احتمام کریں جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ زور سے کہیں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درود پڑھیں کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں اور پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یہ رزق کی برکت کا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا تھا اور اپنے گھروں کو نوافل سے ذکر و اذکار سے نمازوں سے قرآن کی تلاوت سے آباد کریں یہ نہیں کہ ایک دن ہم نے قرآن پڑھوا لیا یا کسی کو بلا کر کے پڑھوا لیا اور پھر اس کے بعد بس بند اور رمضان کبھی آیا تو قرآن کھول کے دیکھ لیا نہیں تو قرآن کو صرف رکھ دیا یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے آپ اپنا گھر بنوائیں اور گھر میں کنیکشن نہ لیں پاور ہاؤس سے بلکہ کسی صاحب کی لائٹ مانگ کر کے لائیں اور جلالیں ایک دن اور بیٹ کر کے تھوڑا سا سپرائٹ پی لیں اور پارٹی کل لیں اور پھر اس کے بعد لائٹ لے جا کر کے پہنچا دیں اور اندھیرے میں آپ سویں کبھی ایسا کریں گے نہیں کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں ہم لوگ بہت زیادہ چالاک ہیں سب سے پہلے پاور ہاؤس سے کنیکشن لیں گے کیوں؟ لائٹ جلنا چاہیے پنکہ جلنا چاہیے تو جیسے جسمانی راحت کا ہم سامان کرتے ہیں ایسے ہی روحانی راحت کا بھی سامان کریں جسم کی راحت پنکہ اور لائٹ ہے کھانا ہے اور روح کی راحت کیا ہے اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے نمازوں کا احتمام ہے اس لیے جیسے جسم کی راحت کی فکر کرتے ہیں ایسے روح کی راحت کی فکر کریں اور گھروں کو اللہ کے ذکر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے نمازوں کے احتمام سے آباد کریں